برطانیہ کسی بھی طرح ہانگ کونگ کے معاملے میں مداخلت سے باز رہے اور اپنے فیصلے کا اثر نو جائزہ لے چین نے خبردار کر دیا چین نے ہانگ کونگ کے رہائشوں کے لیے شہریت کے وسیطر اقدامات کا اعلان کیے جانے کے بعد برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہانگ کونگ کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور اس فیصلے کے خلاف و متعلق اقدامات کے ذریعے جوابی کاروائی کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے لندن میں چینی سفارت خانے نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہانگ کونگ میں رہنے والے چینی دوست چین کے شہری ہیں چین کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر برطانیہ یک طرفہ بنیادوں پر کوئی اقدامات کرتا ہے تو وہ اپنے اختیارات اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی کرے گا اس حوالے سے چین نے مزید کہا ہے کہ ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں برطانیہ نے ایک منصوبہ بنایا ہے جو ہانگ کونگ کے ان تیس لاکھ افراد کا احاطہ کرتا ہے جن کے پاس برٹش نیشنل اوورسیز پاسپورٹ ہے یا وہ اس کے اہل ہیں برطانیہ نے چین کے جانب سے نیا سیکیورٹی قانون مطارف کروائے جانے کے بعد ہانگ کونگ کے شہریوں کو حقوق اور شہریت کی پیش کش کی تھی ہانگ کونگ برطانوی سامراج کا حصہ تھا لیکن انیس سو ستانوے میں اسے اس شرط کے ساتھ چین کے سپورٹ کیا گیا تھا اگر چین پچاس سال تک اس شہر کے عدالتی اور قانونی خودمختاری کا تحفظ کرے گا